ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی اسٹڈی فیڈ آف فیجیکل ایڈیوکیسن چینل دوستو پچاس اینسی کی کوشنز آج کے پریکٹس میں ہیں اور ایک ایک کوشنز آپ کے لیے موسٹ ایمپورٹن ہے سبھی کوشنز کو سر سے لاش تک دیکھئے گا ایک بھی کوشن اسکیپ مت کیجئے گا دوستو آپ کے لیے میں فری میں ڈیلی بیسیس پہ ویڈیوز لاتی ہوں تو ڈیلی بیسیس آپ بھی کانسیسٹینسی بنا کر کے ڈیلی بیسیس پریکٹس کیجئے جو بھی گلدیاں ہوں گی کوشنز میں اس کو مل کر سالو کیا جائے گا اور جو بھی کوشنز میں جو بھی ٹاپک میں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں اور تیاری کی ضرورت ہے تو اس کو دھیان سے دیکھیں اس کے کمیوں کو دور کیجئے اور فیجیکل ایڈیوکیسن کی کسی بھی کمپٹیشن ایکجام کا اور پریپریشن کر رہے ہیں تو میری چینل پر سفی فرکاہر کے ویڈیوز لیبل ہے میں نے تھیوری سیسن چپٹر ویڈیٹیل میں پڑھایا ہوا ہے تھیوری ایمسی کی کوشنز چپٹر ویڈیوز پریکٹس کر رہے ہوا ہے پریپیسی ایر کوشنز انگلیز ہنڈی میں نے انہیں ایسی ایسی ویڈیوز کا بیپیسی تیاری ٹو میں پریکٹس کر رہے ہوا ہے چپٹر ویڈیوز ایکی کوشنز اچھی سے بستمچھایا ہوا ہے وہ سارے ویڈیوز کو ضرور دے کیا اور میں دوہجا چوبیس کے بیس کا اور فیجیکل ایسی کمپریشن ایک جام کے لیے یہ سر سٹھوہ ویڈیو پریکٹس ہے تو دوستو چلتے ہیں آج کے کوشنز کے طرف کوشنز ہے دوستو کرائیو تھریپی کا اردھ ہے تو کئی بار یہ کوشنز ریویٹ ہو چکا ہے کرائیو تھریپی مطلب برک چکسہ ہوتا ہے تھنڈی چکسہ کو کہا جاتا ہے تو یہاں پہ رائیٹ انسر ہوگا سیت چکسہ نیکش دوستو اسثی بھنگ یعنی بون فیکچر کا اردھ کیا ہے تو بون فیکچر کا سیدھا سیدھا اردھ ہوتا ہے اسثی کا ٹوٹ جانا نیکش کوشن ہے کھیل سمندھی چوٹوں کا پنرواز یعنی ریہیبلیٹیشن میں اس کا پریوک کیا جاتا ہے دوستو پنرواز یعنی کی چوٹ کے پستاس پناہ پہلے والے ایسیٹی میں آنا ہی پنرواز یعنی ریہیبلیٹیشن کہلاتا ہے اس کے لیے تین ویڈیاں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کریکٹوئی ایکسرسائیج دوسرا ہوتا ہے مانو بیگیاریک پرسیچھا تیسرا ہوتا ہے فیجیو تھیرپی یعنی ساریکچی قصہ یہ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں جس میں سے تینوں میں سے کوئی آفشن دیا رہے گا تو وہ ہی رائٹ ہوگا تو یہاں پہ سدھا رات میں بیعام یعنی کریکٹوئی ایکسرسائیج رائٹ اینسر ہوگا نیکش کوشن ہے فارٹلیک پرسیچھا کا دوسرا نام کیا ہے تو آپ سب کو پتا ہے یہ سویڈیس سبت ہے فارٹلیک جس کا عطف ہوتا ہے سپیڈ پلی ٹھیک ہے یعنی گتیج کھل فارٹلیک پرسیچھا کی خوش انہیں سوسائیٹیس میں گوشتہ ہوم لڑنے کیا تھا انڈورنس ڈیولپ کرنے کے لیے یہ ہے بینہ پوری نیوجیدھنگ سے بینہ پراپر پلاننگ سے کیا جاتا ہے نیکش کوشن ہے فلیکسیب لیٹی یعنی کی لکیلاپن کو بکسید کرنے کی سب سے پرہاوی ویدھی کونسی ہے تو یہاں پر سب ہی ویدھیاں سلو اسٹریچنگ ہولڈنگ پتھتی سلو اسٹریچنگ بلیسٹیک ڈینامیک ڈینامیک پینک میتھرد یہ سب ہوتے ہیں فلیکسیب لیٹی کو ڈیولپ کرنے کی ویدھیاں لیکن سب سے پرہاوی ویدھی ہوتی ہے سلو اسٹریچنگ اینڈ ہولڈنگ میتھرد ٹھیک ہے دھیے دھیے آپ اسٹریچ کیجئے اور کچھ سمیہ تک ہولڈ کیے رکھیں روکے رکھیں سب سے دیشٹ ہوتا ہے فلیکسیب لیٹی کو ویدھی کرنے کی ویدھی نیکشٹ ہے سرکیٹ ٹریننگ سے ویدھی کی جاتی ہے تو دوستو سرکیٹ ٹریننگ سے کیا ویدھی کیا جاتا ہے شکتی سہنسلتا اس کی خورج نیسو سنتان میں ایڈامسن مورگر نے کیا تھا نیکشٹ ہے جب موچ ہو تک کیا کرنا چاہیے جتے ایسلیٹکس پرکار کی چوٹے ہیں اسٹرین اسٹرین کانٹیو جنہیں سب سے پہلے کرائیو تھریپی یعنی برف چکشہ کا پریوک کیا جانا چاہیے نیکشٹ کوشن ہے جب پیسی کھچاؤ تو کیا پریوک کرنا چاہیے پیسی کھچاؤ یعنی اسٹرین مانسپیسی یا ٹینڈن کی چوٹ کو اسٹرین یعنی کھچاؤ کہا جاتا ہے تو یہاں پہ برف کا پریوک کیا جانا چاہیے نیکشٹ ہے نیند میں سے کون پرتبندیت پداؤتھوں کی شریف میں نہیں آتا یہاں پہ کیفین نیکوٹین اینابولک اسٹریر سبھی آتے ہیں بٹ کینابی نویس نہیں آتا ہے کینابی نویس جو ہے بھارت میں لگنے والے بھانگ کے پودے سے تیار کیا جاتا ہے اور اس میں میرا جیوانا یعنی گاجہ حسیس یعنی بھانگ آتا ہے جو چبا کر یا دھومی دو لیا جاتا ہے یا من کو سکریہ کرنے والا ہوتا ہے من کو جس میں سیتھیلتا کی انوپوتی ہوتی ہے حتی یہاں پرتبندیت پداؤتھوں کی شریف میں نہیں آتا ہے یاد رکھے گا آساراب بھی نہیں آتا ہے انیشہ دوستو انٹرویل ٹریننگ کیا وکشید کرنے کیلئے پریوک پرہا سالی پتھتی ہے دوستو انٹرویل ٹریننگ جس میں انکمپلیٹ ریکووری رکھا جاتا ہے پہلے کارے کو جو انٹینسٹی اضیق ہوتی ہے جو ہوتا ہوتا ہے 180 تک پہنچ جاتا ہے تک کارے کو روک دیا جاتا ہے اس کے بعد انکمپلیٹ ریکووری کے ابھار پہ جیسے 120 640 پر ہوتی آتا ہے ترنت جو ہے کارے کو شروع کر دیا جاتا ہے اس پر انٹرویل ٹریننگ یعنی انکمپلیٹ ریکووری دیا جاتا ہے گتی سہنسلطہ کو بھی سہنسلطہ کرتا ہے یہاں پہ سہنسلطہ آپ کا رائیڈ انسر ہوگا سرکیٹ ٹریننگ سے بھی ست ہوتا ہے سرکیٹ ٹریننگ سے سکتی سہنسلطہ بھی ست ہوتا ہے یہاں پہ سکتی سہنسلطہ ایک ساتھ نہیں دیو ہوگا ہے تو یہاں پہ جانے اچھا ہو جائے گا شکت یعنی سٹین نیکس کورچن ہے کھیل میں توجہ کی چوٹو کے لئے ایک سبت کا پریغ ہوتا ہے تو دوستو کہا جاتا ہے یعنی رگر لگ جانا جمین سے ٹھیک ہے چھل جانا اس کو ایس ٹراب برن یا میٹ برن آدھی رام سے جانا جاتا ہے نیکس دوستو اوڑ اوڑوی اچ جو گجرتا ہے جمین کی سمان آن تر گجرتا ہے جمین کی سمان گراؤن جمین کی سمان آن گجرتا ہے نیکس پوچن ہے کس پرکار کے لیور میں بھار بل اور آدھار کے بیچ میں ہوتا ہے دوستو جب بھار یعنی دوس سٹیل بیچ میں ہو تو دیتی پرکار ای آر تین سو بار ہے ٹھیک ہے یعنی کہ پرکار کے لیور میں ایکس بیچ میں ہوگا رسیسٹنس اور فورس کے سیکنڈ پرکار کے لیور میں بھار بیچ میں ہوگا فورس اور ایکس کے تھرڈ پرکار کے لیور میں فورس بیچ میں ہوگا ایکس 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 سٹنس کی یہ سیکنڈ ٹائپ کا لیور ہوگا نیکس دوستو یدی یادر یعنی کی میکنکس کی بھار ساخہ جو بلوں کو دورا اُلوڑیت ہوتی ہے دوستو جس میں بل مکھے بھومی کا ہو اس کو kinetics کہتے ہے جس میں بل کے ساتھ گتی ایس اپن ہوتی ہے اس کی بات کہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کوشن پوچھا جاتا ہے پوچھا گیا تھا بی پی سی ٹی ٹو میں جس میں بل کندر میں ہو یا مکھے ہو اس پر کیا کہا جاتا ہے kinetics ٹھیک ہے اب وستو میں بل کی طور گتی کی س ہوتی ہوتی ہوگا تو دونوں میں یاد رکھے بل پر جوڑ دیا جائے تا kinetics بل کے ساتھ وستو میں گتی پیدا کرنے کی بات کیا جائے کائنا میٹکس نیوٹن کی دیتی نیم کو کیا کہتے ہیں آپ سب کو پتا ہے نیوٹن نے تین نیم دیا جرد تا نیم سمویق نیم اور کیا پتی کیا نیم دیتی لاغ ایکس لاغ ایکس لاغ ایکس مومنٹم آڑی ناموں سے بل کے پتی پھل کا نیم آڑی ناموں سے جانا جاتا ہے نیکس پوچن ہے کس پرکار کے لیور میں بل بھار اور آدھار کے بیچ میں ہوتا ہے بل بیچ میں ہے ایکس اور رسیسٹنس کے کون سا لیور ہو جائے گا دوستو تھرڈ ٹائپ کا ٹھیک ہے تیسرا پرکار کا لیور ہو جائے گا نیکس ساری دوستہ یعنی فیزیکل فیٹنیس کے گھٹک یعنی کمپونننٹ ہیں یہاں پہ سپیڈ اینورنس سٹین یعنی قطی سلسلتہ سکتی سبھی ہیں اوپر سبھی یہاں رائیڈنس ہو جائے گا نیکس دوستو تیور اندرال پر سچھر ریپیٹ انٹرول تین بکشت کرتا ہے تو دوستو اس میں گتی سانسلتہ دونوں بکشت کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں بھی گتی سانسلتہ آپ کا رائیڈنس رہ ہو گا نیکس دوستو تھاکان کے بیردھ پرتی یا جہاں پہ تھکان سبت آجائے اس کے بیو دوستو سانسلتہ کہیں تھکان سبت آتے ہی ہمیس سانسلتہ آپ یاد رکھئے گا انڈوریس رائیٹ ہوگا نیکس ہے سریر کی سب سے شکتشالی مانش پیسی کونسی ہے دوستو سریر کی سب سے بڑی مانش پیسی گلوٹیس نیس کلے کی سریر کی سب سے لنبی مسل سار سریر کی سب سے مجبوط مسل 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 سب سے سکتشالی کی بات کہا ہے تو جو آفشن دیا اس میں ہو جائے گا ٹرائیسیپ سوری مسل ٹھیک ٹرائیسیپ سوری مسل نیکس پوششن ہے بارم بارتا پتتی فریکوینسی میدھن میں کیا ہوتا ہے تو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے یہاں پہ بیعیام کی تیبیتہ بہت ادھیک ہوتی ہے اور بیعیام کی مات کم ہوتی ہے یہاں پہ دونوں چیزیں آپ ہوتی ہوتی نیکس ہے نین میں میرود یعنی اسپائنیل کارڈ کی چھوٹ کون سی ہے تو اسپائنیل کارڈ کی چھوٹ یہاں پہ سپیر ڈسک جو ہے اسپائنیل کارڈ میرود درد کی چھوٹ ہے نیکس دوستو ایک معنقی کرت یعنی اسٹین ڈرڈ پر سچھر میں کیا جس میں سے سائنٹیفک اتھنٹیسٹی یعنی ویڈیانک پرمارکت کے اندر گر ریلیابیلیٹی ویلیڈیٹی اپجیٹیویٹی ڈاؤنس سٹینڈارڈ آتے ہیں یہاں پہ کم ہو جائے گا بڑیتا بڑیتا ویسوسنیتا ویسوسنیتا اتی نیکس خیلوں میں چوٹوں کی خوش اپچار پنرواز سے سماندھ کس میں ادھیان کیا جاتا ہے اسپورس میڈیسی یعنی خیل چکستہ کیا جاتا ہے نیکس ہے خیل چوٹوں کی اپچار میں نمی شمان ہائیڈرو تھریپی اپکرر پریوک ہوتا ہے جل چکستہ کو کہتے ہیں جل کے دور چکستہ کو ہائیڈرو تھریپی جس میں ورلپول بات امیسن بات جگجی بات آدھی آتی ہے یہاں پہ ورلپول بات آپ رائیڈ انسر ہوگا ورلپول بات میں بائیوش ٹیکنیک کے دور گھومائے جاتا ہے نیکس کوشن ہے لچیلے پن کی پریوک ہوتا ہے دوستو یہاں پہ پیش گتی دور گتی کو بیشید کرتا ہے پلائے میکٹرکس بسوٹک سکتی کو بیشید کرتا ہے تو یہاں پہ آپ بیلیسٹک بیدھی بیلیسٹک ایسٹک ڈیانیمک پی نیکس دوستو بیشید کرتا ہے دوستو ایک اچھی یعنی یونی ایکسیل یہاں پہ جوڑ کون سا ہے تو دوستو یہاں پہ میں نے آپ کو کئی بیر بتائی ہوا ہے کہ ہنج سندھی ہے یعنی کبزہ سندھی جس میں ایک ہی رسا میں گتی ہوتی ہے ایک اچھ میں گتی ہوتی ہے جس دروازہ ایک جو 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 آتا ہے جو ہمارا رسٹ یعنی کلائی کا جو ہوتا ہے اس میں دو تل میں گتی ہوتی ہے ٹھیک ہے یاد رکھے گا اور جو ہمارا سولڈر این ہیپ جو ہے ملٹی ایکسیل گتی ہے سبھی دی سام میں گتی ہوتی ہے بل کا ستر کیا ہے تو دوستو آپ سب کو پتا ہے بل کا ستر ہوتا ہے موس گوڑے acceleration یعنی درب مان گوڑے ٹھیک ہے تو اپرا ایم گوڑے ایم سے مطلب ہوتا ہے موس ایس یعنی درب مان اور ایس مطلب acceleration یعنی تران یعنی درب مان گوڑے تران گتی ہے گتی ویژیا یعنی کین سی لو جی کا پتا کیسے کہا جاتا ہے دوستو آپ سب کو پتا ہے ارستو نیکس دوستو آپ ور یو فیتنیس ٹیس ان سن ڈھان میں کتنی آئیٹمز ہوتی ہیں آپ ور یو فیتنیس ٹیس کو اچھے سی یاد کر لی جو ہے جو ایس ٹیس جو ہے ان سو ان سکر نے بنایا تھا موٹر فیتنیس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس میں سات ٹیس 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 پھر ان سو چیتر میں پال ہون سکر اور گائی جی ریف نے مل کا چھ آئیٹم رکھ تو اس سات آئیٹم س آئیٹم میں کون سا تھا اس میں تھا پول اپس فور وائز این فلیکس آرم ہینگ فور گال جو آرم این سو لڈر مس ٹیلر ان ڈیورینز کو میجر کرتا تھا دوسرا تھا سٹریٹ نیش سیٹ اپ پچاس گال کے لیے اور سو بوائز کے لیے اس جو سٹریٹ نیش سیٹ جو ہے ایب آم موس سٹریٹ ان ڈیورینز کو ڈیورینز مجبوط کرتا ہے آؤ تیسرا تھا سٹر رن دس گھر چار یاڑ کا جو ایجیلیٹی این سپیڈ کو میجر کرتا ہے چوتھا تھا سٹریلنگ بروڈ جم جو ایکس پولوسی پاور آف لے کو میجر کرتا ہے پانچوا تھا سٹریلنگ بکشت کرتا ہے چھتوا تھا سپیڈ کو میجر کرتا سٹریلنگ یا کارڈیو ریسپائرٹری انڈرنز کو ڈیوری سٹریلنگ 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 ہٹا دیا اور اس کے دام اچھی پرکار ہوتے ہیں آپ سب کو بتائیں دو پرکار ہوتا ٹھیک 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 ہے انسر کتنا آئے آپ کا ساٹھ یہاں پہ ساٹھ آپ کا رائٹ انسر ہوگا ٹھیک ہے ساٹھ آپ کا رائٹ انسر ہوگا نیکسٹ کوشن ہے وہ کون سا صدحاند یعنی پرنسپل ہے جو کہتا ہے کہ اسٹیٹ اور ٹریٹ انجائیتی میں کاغنیٹیو در تھا سمیٹیو کاریق ہوتے ہیں تو دوستو یہ کہتا ہے مولٹی ڈائیمینشنل انجائیتی تھیوری نیکسٹ بھومی گھرسر نیبھر کرتا ہے تو گھرسر ہمیشہ گھرسر کے لیے دو سطح ہونا اسے ایک ہوتا ہے اور چکنی سطح پر گھرسر کم اور خودوری سطح پر گھرسر جالا ہوتی ہے جیسے کہ ہم جب دڑتے ہیں تو جو اسپورٹ سوج ہوتا ہے اس میں کاتے لگا جاتے ہیں گھرسر کو بہارے کے لیے لگا جاتا ہے تو یہاں پہ دھراتل کی شروع دو رو پر نیبھر کرتا ہے بھومی گھرسر ٹھیک ہے لینکس کوشن ہے ماترہ اور بھار کس درو کے دو آیام ہیں تو دوستو ماترہ اور بھار جو ہے جیسے کی آپ ماترہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک آپ کسی بھی بھرطن میں لے لیجیے ایک میں روئی لے لیجیے اتنا ہی ایک میں لوہا لے لیجیے ماترہ میں لیکن دونوں کو تولیں گے تو بھار ماترہ ماترہ بھار ماترہ نیسجیت ہوتی ہے بھار پرورتیت ہو جاتا ہے سری میں انسولین کی کمی کیا ہوتا ہے دیکھ بھار 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 دائیویڈی یعنی مدھمی روگ ہوتا ہے انسولین جو ہوتا ہے کاربو ہیڈیٹ کو گلکوز کو گلائکوز میں بدلتا ہے جو ہمارے گلکوز کو آکسی کروں میں سہایتا کرتا ہے اس کو پاچن میں سہایتا کرتا ہے جب انسولین کی کمی ہو جاتی ہے تو گلکوز کو گلائکوز میں مدھمی اس کو کہا جاتا ہے نیس کو سہایتا مانسپیسی کی سنگھوچن اکائی کیا ہے آپ کو پتا ہے دوستو ایکٹین میوسین فیلامین جو ہوتا ہے ایکٹین فیلامین کے میوسین فیلامین پر مانسپیسی کاربیٹ ہوتی ہے ایکٹین کی جو دونوں طرح سے گھر رہتی ہے اس کو جو جیلائن اور دونوں جیلائن کے بیچ میں ایکٹین میوسین ہوتا ہے اور اس کو سارکومیر کہا جاتا ہے تو اسٹھی مانسپیسی کی سنگھوچن اکائی ہوتی سارکومیر 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 سچھا کی آرونک سنکلپنا کیا ہے دوستو آپ دیکھی رہے ہیں آرونک سنکلپنا ہے جتنے بھی ساری اکٹیوٹی ہیں اس کے دوارہ سچھا دیا جائے یہاں ساری سچھا کی آرونک سنکلپنا ہے پرابندھن یعنی مینجمنٹ کا مکھے کاری آئیوجن ہے اس میں سب سے پہلے کسی بھی مینجمنٹ یا مکھے آئیوجن کر رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم لچھ نیدھار کرتے ہیں یہاں پہ رائے سر ہو جائے گا آسان مرگ دھی نیدھار دھا لچھ کتن یہ بھی کوزن آیا گوا تھا دوستو دیان رکھئے گا نیچ ہے عدیتن سکتی بڑھانے کے لیے بھار مانک ڈھانچہ ہونا چاہیے تو یہ آپ کو عدیتن سکتی اپنے اندر بڑھانہ ہے سب سے پہلے ہم بھار کو عدیت لیں جتنا ہم لے رہے ہیں اس سے زیادہ لیں گے ٹھیک ہے آپ کا ہو جائے گا بسرام مدھیاندر کا عدیت ہونا بھار کو زیادہ لیں گی جو ریکووری پیش ہے اس کو زیادہ لیں گے یہاں پہ رائی ڈی ایک 3 یعنی آف نمبر خو نیکس کوشن ہے وائیو دھائیت air capacity جو وائیو کو دھارڑ کرنے کی چھمتا ہے وہ کس پر نیر کرتی ہے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو گیسو قادران پردان ہوتا ہے الولائی میں ہوتا ہے ایلولائی میں ایلولائی کا آکار کیسا ہے اس پر بھی نیر کرتا ہے اور جو ہمارے پسلیاں ہوتی ہے وہ جڑی ہوتی ہے انٹرکار مسل کی بنی ہوتی ہے انٹرکار مسل جیسے فیل پی سکورتی ہے تو آ یو آتا ہے باہر آتا ہے اس کی جو طاقت ہے مجبوطی ہے اس پر بھی نیر کرتا ہے چار یعنی آسن نمبر گھو نیچ کوشن ہے مانو سریر کی آستیاں کس آدھار پر بھرگی کی گئی ہیں تو دوستو مانو سریر کی آستیاں جو ہے آکار اور آکریتی کے آدھار پر 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 آکار کے آدھار پر بھرگی کی آگیا ہے پانچ بھاگو میں لانگ بون لانگ بون جو لنبی آستیاں ہوتی ہیں لیور کا کام کرتی ہیں یہ ہوتی ہوتی ہے آسن لندی آستیوں کے بیچ بیچ میں کھوکلا بھاگ ہوتا ہے جسے نال کہتے ہیں اسی میں آستی مجھا کا نرمہ ہوتا ہے جس میں رکت کا نرمہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آگی کھوکھری ہوتی ہے جو ادھیک بوجھ اٹھاتی ہیں ہلکی ہوتی ہے دوسرا ہوتا ہے سارڈ بون جیسے ہمارا کلائی اور ٹکھنے کے جوڑ پر ہڈیاں ہوتی ہیں جیسے کارپاس اور ٹارس ہڈیاں ہڈیاں تیسرا ہوتا ہے فلیٹ بون جو چپٹی ہوتی ہیں ہمارے کپال پسلیاں کی ہڈیاں ہوتی ہیں چپٹی ہوتا ہوتا ہے بیرول جس میں ہمارے چہرے کی ریڑ کی ہڈیاں ہوتی ہیں چہرے کی کچھ ہڈیاں ہیں ریڑ کی ہڈیاں ہوتی 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 شیس موائی بون جو 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 پاس کندرہ میں بکشت ہوتی ہے ہمارا گھٹنے کا جو پٹی ہڈی ہے اچھا ایک جمبل ہے نیچ کوشن ہے کہ یہاں پہ صحیح اترہ آپ کو بتانا ہے گھر سر گھر سر ریعتم اور دھنا دونوں ہوتا ہے ریعتم کی بل ہے اگر جو فورس ہے وہ چکنا ہے یا جو آپ جیسے کہ آپ کا جو جوتے کا سول اچھا ہے یہاں پہ دھنا دمک ہوگا یہاں پہ جو کاریمان ہے تو گھر سر ریعتم دھنا دمک بل ہوتا ہے یہاں پہ رائیٹ انسر ہو جائے گھر بھارت وارس میں سارے سچھا کا پرثم سچھک پرسچھک مہا بیدیالے کہاں پرارم ہوا آپ سب کو پتا ہے انیسو بیس میں کہ نئی میں مدراز میں ویم سی کالیج فیجیکل ایجیوکیشن کی ساب نہ ہوا یہ سب سے پہلے پرسچھک مہا بیدیالے ہے لیکن راشتی پرسچھک مہا بیدیالے سب سے پہلے بات کرے گا تو راشتی سب لگا دے گا دور اور نیکس کو چل ہے انڈرور پرسچھر بھار ادھائیت ہوتا ہے تو انڈرور پرسچھر بھار جو ہے دوستو وہاں ادھائیت ہوتا ہے کہ ہیدرے گتی یعنی کہ یہاں پہ ہیدرے گتی 180 پہ جاتا ہے تو روک دیا جاتا ہے اور انکمپلیٹ ریکووری دیا جاتا ہے پر نہیں بھگ کرتا ہے یہاں پہ رائیت سے ہو جائے گا آف سن نمبر گھو ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھا آج کی ویڈیو میں 50 ایم سی کوشن آئی ہوپ کی سبھی کوشن آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی جس بھی کوشن میں ڈاؤن ہو گا کمین میں جرو بتائیے مل کر اس کو سالک کیا جائے گا اور ویڈیو کو جادی سیئر کیجئے جسے اور لوگوں تک ویڈیو پہنچ سکے تو ملتے ہے نیکس ویڈیو پرائیٹس میں تک تک کیجئے جائے